تو بتایا گیا کہ جب شہباز اپنی جان کو بچانے کی زوکم کر رہا تھا جب رو رہا تھا جب وہ ہاتھ پاؤں جوڑ رہا تھا کہ مجھے چھوڑ دیا جائے میں نے غلطی نہیں کی ہے اگر آپ چاہتے کہ میں دہی کے لیے نہ جاؤں تو میں یہی سے لوٹ جاتا ہوں لیکن اس کے باوجود بے رہم ایس ایس بی کے جوان نے اس کی جان لینے کی پوری کوشش کی وردی پر کالا دھبا ہے جس کی وجہ سے اس پر ایکشن نہیں لیا جاتا ہے دوسری بات کہ سبھی اس میں ایک سمپردائے ایک سمودائے کے ہندو ہیں اور اس وجہ سے نہیں لیا جاتا ہے کیونکہ یہ خبر چلے گی اور صدن میں یہ جب آواز بلند ہوگی تو کہیں نہ کہیں سرکار اور سسٹم دونوں جس طرح سے سور ہیں دونوں کہیں نہ کہیں پریشانی دونوں کے حق میں ہیں لوگ تانترک دیش ہیں لوگ تانترک دیش میں آزادی سر آپ کو بولنے کی ہے پترکار کو بولنے کی ہے ہم سب کو بولنے کی ہے ہم جنتا کو بولنے کی ہے اکستان کو بولنے کی تمام لوگوں کو بولنے کے آزاد ہی ہے لیکن اس ہندوستان کے اندر اگر وردی دھاری قاتل بن جائے تو بہت ہی خطرناک اور شرمناک ہے اور مجھے نکتا ہے کہ وردی دھاری کو اس طرح سے کام نہیں کرنا چاہیے لیکن خبر کس طرح سے شروع ہوتی وہ تمام چیزے میں آپ کو اتاتی ہوں کیونکہ میں ایک گراؤنڈ رپورٹ پر گئی تھی اور وہاں پر ساری چیزیں میں نے دیکھی پوری کہانی یہ ہے کہ جب میں شہباز کے پریوار سے بن جو تو جب میں اسے ملنے کے لے گئی تھی پریوار سے شہباز کے پریوار سے شہباز کے پریوار بہت ہی بے سودھ اور پریشان تھے اس کے بعد میں نے تمام چیزیں جاننے کی کوشش کی کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا ایک چھوٹی سی کہانی ہے کہ شہباز کی پتنی رات کو بولتی ہے کہ آپ وہ کہیں گئے ہوتے ہیں ان کو یاد نہیں رہتا ہے وہ نہیں آتے ہیں اس کے بعد شہباز کی پتنی صبح سہر کے وقت پھر یاد دلاتی ہے کہ آپ دہی لے کر کیا گئے تو شہباز نے کہا کہ تم ایسا کرو کھانا گرم کرو میں آتا ہوں دہی لے کر کر کے گھر سے فقط پانچ منٹ کے دسٹینس پر شہباز کو جانا تھا جو شہباز رہتے ہیں وہ نیپال بورڈر ہے ہندوستان کا بورڈر ہے اور نیپال بورڈر پر جانے کی کوشش کرتے شہباز وارکنگ دسٹینس ہے سڑک ہے اسے ہوتے ہوئے جیسے پہنچتے ہیں وہاں پر اسیس بی کیمپ ہے وہاں پر پانچ سے دس اسیس بی کے جوان ہیں لیکن شہباز کو بنا پوچھے بنا کچھ کیے اسے پکر لیا جاتا ہے شہباز اسے پوچھا جاتا ہے کہ تم کہاں جا رہا ہے تو اس نے کہا میں دہی کے لئے جا رہا ہوں اس کے بعد اس کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے اسے کچھ الٹا سیدھا بولا جاتا ہے اس کے بعد اس کی مار پٹائے کی جاتا ہے اور مار پٹائے اس قدر کی جاتی ہے اتنا دربنات اس کو مارا جاتا ہے کہ وہ بے سدھ ہو جاتا ہے اس دوران بھی شہباز اپنے پریبار کو کون کرتا ہے موبائل کے ذریعے کی مجھے اسے سی بی کے جوان پکڑ لیے اور مجھے مار پٹ کر رہے ہیں بچانے کے لئے کوئی آؤ لیکن اس لئے کے فقط دو منٹ کی دوری پر اور بھی نیپال بورڈر پر لوگ رہ رہے تھے انہوں نے آواز سنی تو بتایا گیا کہ جب شہباز اپنی جان کو بچانے کی زوکم کر رہا تھا جب رو رہا تھا جب وہ ہاتھ پانچ جو رہا تھا کہ مجھے چھوڑ دیا جائے میں نے غلطی نہیں کی ہے اگر آپ چاہتے کہ میں دہی کے لئے نہ جاؤ تو میں یہ سے لوٹ جاتا ہوں لیکن اس کے باوجود بے رحم اشتبی کے جوان نے اس کی جان لینے کی پوری کوشش کی اور اس قدر بے سدھ کیا گیا اس قدر بوٹ سے مارا گیا کندے بندو کے جو کندے ہوتے اس سے پیٹا گیا اور اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ جب کہہ سکتے بے سدھ ہو چکا تھا اس کے بار شہباز کو جیپسی کے ذریعے شہباز کے دروازے سے ہوتے ہوئے کیونکہ سنگل روڈ ہے جی سہباز کے دروازے سے ہوتے ہوئے شہباز کو لیٹی current camp لے کر کی جائے جاتا ہے اس کے بعد وہاں پر جیل کی تیار کی جاتی کہ نہیں اس کو جیل میں رکھا جائے گا کوئی کہتے کہ نہیں اس کا علاج ہونا ضروری ہے جب اس کے پریوار کو یہ بات پتا چلتی ہے تو پریوار بھی وہاں لیٹی camp پہنچتے ہیں جب پریوار وہاں پہنچتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے تم لوگ کیوں آئے ہو یہاں پر کیا وجہ ہے تو بہت ہے میرا بیٹا ہے بہت پریشان اس کو پیٹا آ گیا ہے ان کو دیکھنے کے لئے آیا ہے تو وہاں بھی دھمکی دی جاتی ہے کہ یہاں سے تم لوگ چلے جاؤ پریوار کو اس طرح سے دھمکی دی جاتی ہے اس کے بعد صدر تھانہ لائے جاتا ہے شہباز کو شہباز کی حالت بہت نازک ہوتی ہے اس کے بعد ڈاکٹر اسے ریفر کرتے ہیں کہ اسے بھاگلپور پہنچا جب بھاگلپور شہباز کو لائے جاتا ہے اس کے بعد علاج کے دوران اس کی موت ہو جاتا ہے لیکن جب موت ہوتی ہے اس کے باوجود کوئی بھی ایکشن نہیں لیا جاتا ہے کچھ دن کے بعد ایف آئی آر درز کی جاتی ہے درز ہونے کے بعد وہ ایف آئی آر صرف فائل میں ہے اس کے علاوہ زمین پر کچھ نہیں ہے اس کے جو پریوار ہے شہباز کا پریوار وہ مانگ کرتے ہیں ان کی پتنی مانگ کرتی ہے کہ مجھے پچاس لاکھ روپے معاوضہ سرکاری نوکری کا پراؤدھان بیہار سرکار کرے لیکن شرم کی بات یہ ہے کہ بیہار میں اتنا بڑا کان ہوا اس کے باوجود شہباز کے پریوار سے کوئی مدھایت کوئی ایم پی نہیں ملنے آئے اس کے باوجود کہ جسوی یادو اپ مکہ منتری ہیں بیہار کے وہ سدھ لینے کے لئے نہیں پہنچتے ہیں اس کے باوجود کی مکہ منتری ہیں جو کی سپنا پردھان منتری کا دیکھ رہے ہیں وہ تک نہیں پہنچے وہ ایک پینٹنگ کا کام کرتا ہے گھر وغیرہ جہاں بنتے ہیں اس میں پینٹنگ کا کام کرتا ہے وہ کوئی سمگلت نہیں ہے اس کے باوجود پیٹائی کے دوران اسے بدنام کرنے کے لئے یہ پریوار کے طرف سے کہا گیا ہے کہ اس کے موں میں شراب بھی ڈالی جاتی ہے اور یہ جب خبر چلتی اس طرح سے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ اس پیپر سے اس لائن کو ہٹا دیا جاتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں کوئی بھی شراب پی کر صبح کے تین مجھے سہری کے وقت نہیں جائے گا کیونکہ یہاں پر اس اس بی کے جوان اور پرشاسن پر نظر آئے تھے جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہٹا دی گئے لیکن پورے بیالیس دن آج ہو چکے ہیں اس کے باوجود کسی بھی طرح سے شہباز کے پریوار سے کوئی مکھیوانتی ملنے کے لئے نہیں آتے ہیں اس پر کسی طرح سے کاروائی نہیں ہوتی ہے آج سے دس دن پہلے عجیب تکاش جی آج سے دس دن پہلے شہباز کا پریوار حالانکہ اس پی سے ملنے کے لئے آتے ہیں اس پی نے کہا کہ ہم سات دن کا وقت دیتے ہیں اب سات دن کے بعد کچھ نہ کچھ کاروائی کی جائے لیکن اس پی کے جو ڈیڈ لائن ہے وہ بھی کروس ہو چکے ہیں اب تک اور آج میں خود اس پی کے آفس گئی اس پی صاحب نہیں ملے اس کے بعد میں ڈی اس پی سے میں نے بات کی ڈی اس پی باتوں کو گھوماتے نظر آئے ڈی اس پی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ وہ مجھے کیا جواب دی حالانکہ جب پون کے ذریعے میں نے ڈی اس پی سے بات کی کہ انہوں نے کہا تھے میڈم آپ کے سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے آپ اس پی صاحب سے بات کیجئے گا یہاں کی ڈی ایم تک نہیں پہنچتی ہیں اور پوری طرح کیسے اس لینچنگ کو کہیں نہ کہیں ہائٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ اس کا اثر چناؤں پر دکھے گا اس کا اثر ایک ہندو اور مسلمان ہوگا کیونکہ جتنے بھی اس اس پی کے نام ہیں تمام لوگ ہندو ہیں ایک سمپردائے ایک سمودائے کے ہیں اور شہباز مسلمان آج میری بات رریا کے جو ایم پی ہیں ان سے میری بات بھی انٹرویو کے دوران میں نے پوچھا ان سے سوال کہ سر آپ کیوں نہیں پہنچیں تو بولتے ہیں میرے پاس وقت نہیں تھا میں بیزی تھا اب میں جاؤں گا جب میں عام آدھی پارٹی جو ایکٹیو ہو رہی ہے میں نے عام آدھی پارٹی کے پرباری سے پوچھا کہ سر آپ کیوں نہیں گئے وہ کہتے ہیں میں بھی نہیں جا سکا لیکن اب میں جاؤں گا سب سے پہرے اس خبر پر سنگیان لینے کے لیے AIMIM کے اخترال ایمان صاحب پہنچے تھے جنہوں نے اس خبر کی جانکاری مجھے فون کال کے ذریعے دی انہوں نے کہا کہ نیہا جب آپ اس خبر کو دکھائیں گی تو یہ خبر ہائلائٹ ہوگی اور اسے انصاف مل پائے گا سوکشہ کرمی ہے وہ جوان ہے جو بورڈر پر تینات ہوتے ہیں جنتہ کی سوکشہ کے لیے ہوتے ہیں وردی پر کالا دھبا ہے جس کی وجہ سے اس پر ایکشن نہیں لیا جاتا ہے دوسری بات کہ سبھی اس میں ایک سمپردائے ایک سمودائے کے ہندو ہیں اور اس وجہ سے نہیں لیا جاتا ہے کیونکہ یہ خبر چلے گی اور صدن میں یہ جب آواز بلند ہوگی تو کہیں نہ کہیں سرکار اور سسٹم دونوں جس طرح سے سور رہے ہیں دونوں کہیں نہ کہیں پریشانی دونوں کے حق میں ہیں اور اس وجہ سے خبر کو پور زور کوشش کی جاری ہے اس پر سنگیان نہیں لیا جائے میں جب اس خبر کو کور کر رہی ہوں لگاتا ہے لوگوں سے یہ بات سننے کو آ رہی کہ نہاں آپ اس خبر کو جس طرح سے دیکھ رہی ہیں آپ کو بھی پریشانی ہو سکتی ہے میں نے کہا میں ایک پترکار ہوں اور میں دلان میڈیا ہوں نہیں اور اس وجہ سے میں اپنا چینل چلا رہی ہوں تاکہ میں آپ کی بات آواز بلند کر سکوں حقوق کی بات کر سکوں اور مجھے سرکشہ ملے نہ ملے اسے کوئی دکت نہیں لیکن شہباز کے پریوار کو معافظہ ملنا چاہیے شہباز کا پریوار بہت غریب ہیں مزدوری کا کام کرتے ہیں شہباز خود پینٹر کا کام کرتا تھا اس کے پریوار میں اس کے بھائی ہیں جو مزدوری کا کام کرتے ہیں ان کی بیوی اور دو بچے ہیں جو اب انات ایک طرح سے ہو چکے ہیں ان کے پاس کوئی سہارا نہیں ہے کیونکہ مزدوری کا کام کرتا تھا پینٹر اور شہباز کے پریوار کے لانکوازشن کے لیے اس کے لیے کہنے کہیں کچھ معافظہ ہونا چاہیے جیسا کہ ان کے پریوار ان کی پتنی کہتی ہے کہ پچاس لاکھ روپیہ اور پلس اس کے رہنے کھانے ان کے بچوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ معافظہ دیا جائے تاکہ بچے کی پڑھائی تا خرچ سرکار اٹھا سکے شہباز نورمل سا کام کرتا تھا وہ پینٹر کا کام کرتا تھا اس پر کوئی مقدمہ درج نہیں ہے کوئی سمگلنگ کا کام نہیں کرتا تھا نہیں کوئی نشہ تھا اس کے باوجود سسٹم اور سرکار دونوں یہاں پر کہیں نہ کہیں کٹ گھڑے میں ہیں کیونکہ وردی کا سوال ہے سوکشہ کا سوال ہے اور نیتیش کمار کا سوال ہے اور اس وجہ سے اس خبر کو پرزور کوشش ہے اور راجنیتک دباؤ ہے ایک طرح سے کہ اس خبر کو نہ دکھائے جائے تو بہتر ہوگا جو لوگ چھوٹے موٹے یوٹیوب چلا رہے ہیں ان سے بھی میں نے گجارش کی کیا آپ لوگوں نے اس خبر کو دکھایا تو لوگوں نے کہا کہ نہیں نہا ایسا اس خبر کو چلا نہیں سکتی اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے تو میں نے کہا کہ میں نے کمان سنبھال لیا ہے میں نے کافی خبر جو اسٹینگ کرتی بھی آئی ہوں اور میں کامیاب ہوئی ہوں اور اس پار بھی کامیاب ہو جاؤں گی کیونکہ اگر لوگوں کا ساتھ ہوگا میں پوری کوشش کر رہی ہوں کہ شہباز کے پریبار کو انصاف ملنا چاہیے اور اس پر سنگیان تجسری یادو کو لینا ہوگا اس پر سنگیان مکہ منتری نتیش کمار کو لینا ہوگا اور تمام لوگوں کو لینا ہوگا عام جنتہ کو اس پر آواز بھلند کرنے کی ضرورت ہے آج ایک شہباز مالا گیا کل اور بھی مالا جائے گا